یہ میں ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور وہ طریقہ ہے صوفیاء کا جو ہم تک پہنچا ہے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں ان طریقوں کے تحت ہو کر ہم چلیں اب ہر شخص کوئی کہاں کا خلیفہ ہے کوئی کہاں کا خلیفہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو شخص اپنے شیخ کا مرید ہے تو اگر وہ اجازت دینے کا مستحق کون ہے صرف شیخ شیخ اس کو بیعت کی اجازت دے سکتا ہے اگر میری بیعت میرے اپنے دادا سے ہے تو مجھے یہ طریقت کا اصول ہے مجھے بیعت کی اجازت میرا شیخ میرا چونکہ میرے دادا بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں تو صرف مجھے وہ اجازت دے سکتے ہیں بیعت کی اور مجھے انہوں نے مدینہ منورہ میں اجازت دی یہ کوئی باپ دادے کی وراثت نہیں ہے کہ اگر دادا نہیں ہے تو والد صاحب تو اصول طریقت کے مطابق والد صاحب بھی مجھے بیعت کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ میں اپنے دادا کا مرید ہوں دادا دے سکتے ہیں نہ چچا صاحب دے سکتے ہیں نہ دادا صاحب والد صاحب دے سکتے ہیں نہ اور کوئی رشتہ دار دے سکتا ہے صرف پیر دے سکتا ہے اور جس کا میں مرید ہوں تو جو لوگ جس کے مرید ہیں وہ اگر ان کو خلافت دے تو وہ بیعت ٹھیک ہے اور جو جس کے خلیفہ نہیں ہے وہ چاہے باپ ہے کوئی بھی ہے وہ اجازت نہیں ہو سکتی طریقت کے خلاف ہے